بیلکم بیک کین روڈ پر گر گئے ہیں جس کی وجہ سے ظاہر نامی شخص جھلز گیا ہے اسی پر مزید تفصیلات جواننگ کی اپنے نمائند ملک نومان سے ملک نومان بتائیے گا کیا تفصیلات ہے بلکل یہ واقعہ خانپور کے علاقے شہری علاقے رینجر پبلک سکول کے پاس پیش آیا یہاں پر مسافر بس میں کذاب کے چھے کین سپلائی دیے جا رہے تھے جو کہ دگی سے نکل کر روڈ پر گر گئے جس کے زد میں آ کر پینتی سالہ ظاہر جلس گیا جب یہ اطلاع ریسکیو خانپور کو ملی تو ریسکیو خانپور نے موقع پر پہنچ کر زخمی ہونے والے نوجوان پینتی سالہ ظاہر کو طبعی امداد دینے کے بعد تحصیل ہڈکوارٹر ہسپتائل منتقل کر دیا دوسری طرف آپ کو میں بتاتا چلوں یہ جو تیزاب کے کین کے ڈبے جو ہیں گیر قانونی طور پر جو ہیں مسافر بس کے ذریعے جو ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر جو ہیں سپلائی کیے جا رہے تھے جو کہ ٹراپک پولیس پر سوالیاں نشان ہیں شہری حلقوں نے جو ہے اس پر جو ہے اعلی حکام سے نوٹس لے کر جو ہے حکمت عملی بنانے کا جو ہے نوٹس لینے کی اپیل کیا جی اچھا یہ بتائے گا کہ جو یہ کین لے کر جا رہے تھے ان کے خلاف کوئی پولیس نے کاروائی کا آغاز کیا ہے یہ بلکل ابھی تک تو اس طرح کی کوئی کاروائی انتظامیہ کی جانب سے عمل میں نہیں لائی گئی جو کہ ایک گیر قانونی طور پر یہ جو ہے ایک شہر سے دوسرے شہر جو ہیں سپلائی کیے جا رہے تھے ایک نوانا آپ کا شکریہ پھر آپ کو بتائیں کہ جڑا والا کا ایک اور سپود دھرتی ماہ پر قربان ہو کیا شہید کے جزدے خاکی کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ آبائی قبرستان میں سپوردے خاک کر دیا کیا ہے نواہی گاؤں کا رہائشی محمد حمزہ کوئٹہ میں دہشت گردوں کے حملے میں شہید ہوا محمد حمزہ رات کوئٹہ میں دھماکے میں دہشت گردوں کا نشانہ بنا شہید کے جزدے جناسے میں پورے علاقے سے ہزاروں فرات شرکت کی شہید محمد حمزہ کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ ہزاروں فرات کی موجودگی میں ان کے آبائی قبرستان میں سپوردے خاک کر دیا کیا اس موقع پر لکت آمیس مناظر بھی دیکھنے میں آئے حزیرالہ پنجاب عثمان بزار نے ایم پی اے نیاز خان گشگوری کے بھائی کی وفات پر گہرے رنج اور افسوس کا اظہار کیا ہے سناوہ کے ناوائی علاقے میں وزیرالہ پنجاب ایم پی اے نیاز خان گشگوری کے بھائی پیاز حسین مرہم کی فاتحہ اور باب پر رہاج کا پہنچے پنجاب حکومت کے ترجمان حسان خاور ایڈیشنل آئی جی کیپٹن ریٹائر زفر آوان ایم پی اے خواجہ دعوت ایم پی اے اشرف خان رن وزیرالہ کے ہمراہ تھے عثمان بزار نے اہل خانہ سے تازیت کرتے ہوئے کہا کہ مرہم کے درجات بلند ہو بھائی کی وفات یقینا ایک بہت بڑا صدمہ ہے وزیرالہ پنجاب تازیت کے بعد سی ایم ہاؤس ملتان روانہ ہو گئے جے یو آئی فے کے راہمہ مولانا اسد محمود کہتے ہیں کہ سابق حکومتوں کا پچیس ہزار ارب کرز اتارا ہے ہم سوال کرتے ہیں کیسا کرز اتارا کہ آج کرز کا ہو جب پینتالیس ہزار ارب بن گیا ہے مزید جانتے ہیں نمائندہ میٹرو ون نیوز غلام یاسن خوکر کس ریپورٹ میں سی پیک کا منصوبے ہوں یا دوسرے منصوبے ہوں اس حوالے سے ایک دنیا کے اندر جو معاشی جنگ ہے اس میں پاکستان میں ان لوگوں کو انسٹال کیا جا رہا ہے جو سی پیک منصوبہ ان کے سب سے پہلے ٹارگٹ میں ہے اس کو بند کریں گے اور اسی طرح ہوا اس منصوبے کا جو حال کیا جو پروجیکٹ 2019 میں مکمل ہونے تھے وہ ابھی تک چل رہے ہیں اور اس کے لیے کوئی نئے پروجیکٹ نہیں لانچ کیا جا رہا ہے سی پیک کے پروجیکٹ کو تکمیل کی طرف لے جانے کی کوئی سائی بھی نظر آ رہی ہو پاکستان کے اندر اور پاکستان کو مزید کرزوں میں ڈبویا جا رہا ہے ایسے ایسے کرزے لیے جا رہے ہیں دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ چودہ چودہ فیصد پر پاکستان اس وقت سود پر کرزے لے رہا ہے اور کوئی اقدامات ایسے نہیں نظر آ رہے ہیں یہ لوگ اور ان کے خلاف قوم کو آگاہ کرنا یہ جمعیت علماء کا ایک حق تھا اور وہ جمعیت علماء ادا کر چکی ہے اور آج بھی انہی لوگوں کے خلاف اگر میدان عامل میں کوئی ہے تو وہ جمعیت علماء ہے تئیس مارچ کو جو اسلام آباد کی طرف قوم کا مارچ ہوگا وہ مہنگائی مارچ کے نام سے ہی ہے اس کے لیے پورے ملک سے تمام جماعتیں جو پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے اندر موجود ہیں وہ اپنے زلی سطح پر اور تحصیل سطح پر کام کر رہی ہیں سمندر کا بہاؤ جو ہے ان تنکوں کو بہا کر لے جائے گا سٹیٹ بینک کو قومی اسمبلی کے اندر کارونسازی انہوں نے کی اور اس وقت بھی انہوں نے قوائد و ضوابط کے اور ضابط اخلاق کے خلاف اقدامات کیے پھر سینٹ کے اندر بھی انہوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی جب وہاں پر بل لے ہوا تو وہ کمیٹی میں جانا تھا دو دن وہاں پر تمام پارٹیوں کے سینٹرز نے اس میں تجاویز دینی تھی پھر اس کے بعد انہوں نے سینٹ میں آنا تھا لیکن آپ نے دیکھا کہ جب اپوزیشن اور ان کے ووٹ برابر ہوئے تو جو کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے چیئرمن سینٹ اس نے اپنے ووٹ کا استعمال کیا اور حکومت کے اس بل میں ان کے لیے سہولتکار کا کردار ادا کیا تو یہ قانونسازی متنازع قانونسازی ہے ساڑھے تین سال کے اندر جتنی بھی قانونسازی ہوئی ہے وہ تمام قانونسازی متنازع ہے کہ ہم نے تمام متنازع قانونسازی کو انڈو کرنا ہوگا کہ اس قانونسازی کے ساتھ پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں ہے نہ سیاسی نہ معاشی اور نہ دفاعی عارف والہ میں یوم یک جہتی کشمیر کے حوالے سے سرکاری اسکول کے زیر احتمام ریلی کا انقاط کیا گیا جس میں طلبہ سمیت اسادزہ کی کثیر تعداد شرک تھی ریلی کے شرکہ نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے عارف والہ میں گورنمنٹ الیمنٹری اسکول کے جانب سے یوم یک جہتی کشمیر کے حوالے سے ریلی نکالے گئی جو مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی بلدیا چوک پر پہنچ کر اختدام پذیر ہوئی جبکہ ریلی کے طلبہ کے ساتھ ساتھ اسادزہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی شرکہ نے پلے کارڈز اور بینرز بھی اٹھا رکھے تھے جن پر کشمیریوں کے حق میں نارے درست تھے شہر کی فضاء کشمیر بنے گا پاکستان سے اور لے کر رہیں گے آزادی اور پاکستان زندہ باستے گونج اٹھی شرکہ کے کشمیریوں سے ساتھ اس جذبہ انتہائی ولولہ تھا بلدیا چوک میں انسانی ہاتھوں کی زنجیر بھی بنائی گئی ریلی کے شرکہ کا خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ وہ دن دور نہیں جب کشمیر پاکستان کا حصہ ہوگا کشمیر کے اندر بھارت نے ظلم کی انتہا کر دی ہے محرف روحانی شخصیت کرمہ والا شریف کے خلیفہ پیر شفقت تیبی پر معصوم شاہ روٹ پر نامعلوم افراد نے فارغ کر دی قاتلانہ حملے میں شدید زخمی ملزمان اخبی جانب سے فارغ کر کے فرار ہو گئے پھر شفقت تیبی کو ٹی ایچیو اسپتال منتخل کر دیا کیا ہے حالت تشویشناک بتائی چاہتی ہے مسیح چانتے اپنے نمائندے محمد ممتاز سے جی ممتاز آگاہ کیجئے گا کیسی طبیت بتائی چاہ رہی ان کے شیرگڑ کے بازار اور گلیاں گندگی کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئے ہیں جبکہ دو اسکولوں کے درمیان سرورج سسٹم خراب ہونے سے محلہ اور نمازیوں اور اسکول کے بچوں کا گزرنا ماحال ہو گیا ہے کلین پاکستان گناہ آرہا شیرگڑ میں صرف فوٹو سیشن تک محدود ہے جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر اور ابلتے ہوئے سرورج کے گٹروں سے شہری پریشان ہو گیا ہے سیورج کے پانی سے صبح اسکول جانے والے بچوں اور نمازیوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس گندگی اور ابلتے گٹروں کے پانی نے رہائشوں کو ذہنی عذیت میں مبتلا کر دیا ہے شہریوں کا مطالبہ ہے کہ گاڑی سی اور اکارا اور وزیراعلا پنجاب کا نوٹس لیں اور مقامی نہ اہل انتظامیہ کے خلاف کا روائی کرتے ہوئے مکینوں کو کلین پاکستان مہیا کریں خانے وال میں چیف سیکرٹی پنجاب کے احکامات پر مہانہ صفائق کا عمل جاری ہے جبکہ جسونت نگر پارک اباس نگر سمیت دیگر مقامات پر گندگی کے ٹھیڑ لگنے اور سابرچ لائن بند ہونے کی وجہ سے شہری سراپا احتیچارچ ہیں مزید چانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے ریپورٹر صلاح الدین مرزا سے جس صلاح الدین مرزا آگاہ کیجئے گا کیا تفصیلات ہیں جبکل میں اس وقت موجود ہوں خانے وال کا شہر کا علاقہ ہے جسونت نگر یہاں پر جو ہے عرصہ دراز سے جو ہے کورا کٹکڑ یہاں پر جمع ہوتا ہے وہ پورے شہر کا گندہ پانی جو ہے یہاں پر چھوڑا جا رہا ہے اور یہاں کے علاقہ مکین جو ہے سراپا اتجاج ہیں مہینہ صفائی کی جاری ہے افسران کے احکامات تو پورے شہر میں صفائیوں کا عمل جاری ہے تو اگر یہاں کی بات کی جائے یہاں پر ابھی تک کسی قسم کی صفائی کا عمل جاری نہیں کیا گیا تو اس پر ہم بات کر لیے تھے شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں سر بتائیے گا یہاں پر اب تک کوئی بلدیا کی ٹیم آئی ہے صفائی کرنے کے لیے کیا کہیں گے بلدیا کی ٹیم آتی ہے جی ادھر دیکھ کے چلی جاتی ہے پھر سو جاتی ہے جی یہ گورنمنٹ کی جگہ ہے یہ ریجسٹر کی ہوئی ہے کہ پارک بنے گا یہاں پہ کچھ دن پہلے یعنی کہ نشاد احمد خان ڈا آئے تھے یعنی کچھ سال پہلے انہوں نے یہ راو گفار احمد کی پٹی لگائی تھی بھی یہ پارک بنے گا لیکن یہ پارک نہیں ہے گندگی کا سما بنا ہوئے ہیں یہاں کے لوگ بیمار ہیں یہ بھی کچھ بائی کھڑے تھے یہ ابھی منجی پڑے ہیں مزدور آدمی ہیں گول کپوں کی ریڈی لگاتے ہیں یہاں کے سیاستدان جو سوے پڑے ہیں کسی کو نہیں پتا بھی یہاں کام کرونا ہے اپنی گلی میں سارے صفائی کرنے والے ٹھیک ہے یہ پارک بنایا جائے لہذا وزیر علیہ پنجاب اور وزیر علیہ وزیر آدم صاحب سے گجارش ہے کہ اس کو پارک بنایا جائے لہذا ہماری گجارش ہے آپ سے آج اکل جیسے کہ آپ نے گفتگوز ایک اور شہری بھی ہمارے صاحب موجود ہے ان سے بات کر لیتے ہیں اس حوالے سے کیا کہیں جی بتائیے گا یہاں پر عرصہ دراز سے یہی صورتحال ہے آپ نے کبھی کسی افسران کو درخواست دی کوئی اس پر عمل درامت ہوا یا نہیں یہاں کئی مرتبہ بلدیاں میں بھی گئے ہیں اور سیاستدانوں کے پاس بھی گئے لیکن کسی نے کوئی سنوائی نہیں کی بلکل ساتھ محجید ہے بعض اوقات اتنی سمیل اور بدبو ہوتی ہے کہ نماز پڑھنا بہت دوبر ہو جاتی ہے فرض پڑھنے کے بعد نکل جانے کو دل کرتا ہے کہ فرض تو لازمی ہے لیکن ایک سیکنڈ کے لیے بیٹھنے کو بھی دل نہیں کرتا ہے محجید کے اندر اتنی سمیل اور بدبو ہے اور لوگوں کے گھروں کے اندر پانی جو انہیں داخل ہو چکا ہے لیکن بار 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 بلدیاں میں بھی جاتے ہیں ہان جی ہان جی نا جی نا جی کا کوئی یعنی اس میں عمل نہیں کہ وہ کرتے اور انکار بھی نہیں کرتے اپنے اپنے علاقوں میں وہ صفائی کرا لے تو باقید بہت گیرہ پانی ہے اور عرصہ دراز سے ہی پانی ایسے اور عرصہ دراز سے ہی سی طرح یہ چلا آ رہا ہے کوئی عوام کی پکار وغیرہ نہیں پنجاب حکومت پنجاب سے بھی اپیل کیے پہلے اور اب بھی ہماری اپیل ہے کہ یہاں سے اگر صفائی ہو جائے تو عوام کو کوئی سکون قلب ہوگا ورنہ یہ ریپا ٹائٹس کے مرض میں تقریبا تقریبا یہ علاقہ مبتلا ہے عجبکل جیسے کہ آپ نے شہری کی گفتگو سنوین کا یہی کہنا تھا کہ عرصہ دراز سے یہاں پر کورا کرکٹ اور گندہ پانی پورے شہر کا یہاں پر لائے جاتا ہے اور یہاں پر پانی جمع ہوتا ہے اگر بات کی جائے جہاں کے پانی کے تو یہاں کا پانی جو پینے والا ہے اور زمین تک جو ہے یہ پانی جو ہے مکس ہو چکا ہے جو کہ یہی پانی جو ہے شہری پینے پر مجبور ہے جس کے باعث جو ہے شہری مختلف بیماریوں میں مختلا ہونے لگے ہیں اگر ہم بات کریں سیوریج کے حوالے تو ساتھ گلی ہے گلی میں ابھی سیوریج جو ہے مکمل طور پر جو ہے پائپ لائن جو ہے وہ بند ہے بارہاں مرتبہ بلدیا عقام کو کوٹدو میں خاد مافیا بے لگام ہو گئی عزیز خان پتھان نامی شخص یوریا خاد چھبیس سو روپے میں بیشنے لگا ہے شہری کا ویڈیو بیان موصل ہو گیا نجی اغبار کی ریپورٹر کی ویڈیو بنانے پر موبائل فون چین کر تشدد اور جان سے مارنے کی دھمکی دے ڈالی زفر اقبال اور فوج جگہ بدماش کی جانب سے صحافی کو قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں جگہ بدماش خاد اپنی تحویل میں لے کر بلیک میل کر آتا ہے تا حال صحافی کی شکایت پر کاروائی نہ کی گئی نہ موبائل واپس کیا گیا صحافے برادری نے وزیراعلا پنجاب سے اور آئی جی پنجاب سے نوٹس لے کر پھل فور کاروائی کا مطالبہ کر دیا ہے خبر شامل کریں گے پاک پتن سے پاک پتن ڈسٹرک پولیس آفیسر فیصل مختار کی جانب سے بین الاسلائی ڈیکیت گینگ پکڑا کیا ملسیمان سے لاکھ روپے کا مال مسروکہ اور نختی وصول کر کے ان کے اصل مالکان کے حوالے کی گئی مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائند ایوب چابلہ سے جی ایوب چابلہ بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں دسٹرک پولیس آفیسر پاک پتن کی جانب سے ان کے آفیس میں ایک پریس کانفرنس کا نقاد کیا گیا جس میں داکوں کا لوگوں کا لکوں ہاتھوں لاکھ روپے کا لوٹا ہوا مال مسروکہ اور نقدی واپس کی جاری ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں میرے ساتھ اس وقت ڈسٹرک پولیس آفیسر پاک پتن فیصل مختار صاحب موجود ہے کہ ان کا کیا کہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اس تقریب میں تقریباً ایک کروڑ مالیت کی جو چیزیں لوٹی گئی تھیں وہ ریکاور کر کے ان کے اصل مالکان کے حوالے کی گئی ان لوٹا ہوا مال میں ہمارے پاس ٹریکٹر ٹرولے موویشی گاڑیاں اور موٹسیکلیں جو ہیں وہ برامت کی گئی اور نقدی بھی برامت کی گئی تو آج اس کی تقریب کا مقصد ان کے لوگوں کو ان کا حق جو ہے وہ پہنچانا تاکہ وہ لوگ جن چیزیں ان کی چھینی گئی تھی جو چھوڑی ہوئی تھی وہ ان کو واپس دی جائیں اس میں ہمارے جو ملزمان ہیں ان کو گرفتار کر کے جوڈیشل جو ہے وہ جوائے جا چکا ہے اور لوگوں کو ان کا اصل مال جو ہے وہ واپس کیا جا چکا ہے لوٹا ہوا سمان تھا وہ ان کے اصل مالکان کے حوالے کیا جا رہا ہے خبروں کا سلسلہ جا رہی ہے حاصل ہوں گے پریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے ہیں شہرنامے میں خبروں کے سلسلے کو آکے پڑھائیں ابھی آپ کو بتائیں کہ ڈیرہ خاصی خان گدائی کے علاقے سے دس سالہ بچی کے اخواہ کو سترہ روز گسر گئے لیکن پولیس صرف مقدمہ درج کرنے تک ہی محدود رہی نامال ملسیمان کا تحل کوئی سراغ نہیں لگایا جا سکا اس حوال سے مزید تفصیلات چانتے ہیں ہمارے نمائن تھے نصر خان بھٹی سے نصر خان بھٹی بتائیے گا کیا تفصیلات ہے جی ایسا ہے کہ گریب گھرانے سے تعلق رکھنے والی دس سالہ معصوم بچی شبانہ بی بی کو کسی نامالوم افراد نے اگوا کر لیا ستارہ روز گزرنے کے باوجود پولیس شبانہ بی بی کا سراغ نہ لگا سکی وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کے ابائی زیلہ دیرہ غازی خان میں دن دیہاڑے دس سالہ معصوم بچی شبانہ بی بی کو اگوا کر لیا گیا جو کہ شبانہ بی بی کے والدین کا کہنا ہے کہ پولیس نے مقدمہ تو درج کر دیا مگر کوئی کاروائی نہیں کر رہی میری بچی دا سال دیے گھر باہر نکلیے میں گول گول تے پاگل تھائی و دیا نہیں لب دی پاہی میں تھانے تے رپٹہ کٹھائی کھلی گم شد پرچے کروائی کھلیا پیس بوک تے تصویر نیٹ تے ہر پاس تی وی تے خبر آج اٹھارمی دیوار ہے میں کو نہیں لب دی پاہی ہی مدانی یا پامپ تے گئی اتھو اگا میری بچی نہیں ملی میں گول گول تے پاگل تھائی ہم در پدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں مگر تھانا پولیس گدئی نے اب تک دس سالہ مسوم بچی کا سراغ نہ لگا سکا ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار اور ڈی پی او ڈیرہ محمد علی وسیم گجر سے کاروائی کرنے اور نوٹس لینے کا مطالبہ ہے کیمرامین ٹیم کے ساتھ نظر خان بھٹی میٹرو ون نیوز ڈیرہ غازی خان منچن آباد میں سب ڈیویجن میکلوڈ گنج اور منچن آباد میں وابڈا اہکاروں نے رشوت کا بازار گرم کر دیا ہے میٹر اسپیکٹر عبدالرزاق رشوت لینے کی ویڈیو منظر آم پر آ گئی ہے آپ کو بتائیں کہ ویڈیو میں عبدالرزاق تھری فیس میٹر تبدیل کرنے کی رشوت لے رہا ہے جسے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے دوسری ویڈیو میں عبدالرزاق میٹر ریڈر بجلی کی ریڈنگ کم کرنے کی رشوت وصول کر رہا ہے شہریوں کا کہنا تھا کہ تحصیل بھر میں محکمہ وابڈا کی کرپشن اروچ پر پہنچ گئی ہے رشوت خور اہلکاروں کے خلاف کاروائی کی جائے موقف جانے کے لیے ایکسین وابڈا کے نمبرز پر متعدد بار کالز کی گئی لیکن کوئی جواب نہیں دیا گیا ابھی خبر شامل کریں کہ اکارہ سے اکارہ میں خواجہ سراؤں نے اپنے ہی گروہ کے لیے اخلاف آواز اٹھا لی ہے کہتے ہیں کہ ہمارے گروہ ہمیں لاکھوں روپے میں فرخت کر دیتے ہیں اور ہم سے غلط کام بھی کروائے چاہتے ہیں خواجہ سراؤں نے ڈی پی آفیس کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ گروہ مافیا میں قالد عرف پنکی امین اور ایک نگینہ عرف حسنائنی شامل ہے ان گروہ مافیا کے حد بہت لمبے ہیں اگر ہم ان کی بات نہ مانے تو ہمیں مختلف قسم کی سزائیں دی جاتی ہیں خواجہ سراؤں نے احتجاج کرتے ہوئے مزید کہا کہ گروہ مافیا کی جانب سے بنائے گئے اپنے قبانین کے تحت ہمارا حکہ پانی بند کر دیا جاتا ہے اور ہمیں پچیس ہزار یا پچاس ہزار کا جرمانہ کر دیا جاتا ہے ہمارے لعوہ بہت سے ایسے مجبور لاچار ہیں جو ان گروہ مافیا کے ظن سے رہے ہیں یہاں کے جو گروہ مافیا ہے وہ ہمیں اکساتے ہیں ہمیں بیجھتے ہیں ہماری خریدوں فروخت کرتے ہیں ہمیں 20 لاک میں 10 لاک میں 5 لاک میں بیجھتے ہیں ہم مجبور لوگ ہیں یہاں کے جو گروہ مافیا وہ بہت سٹونگ ہیں ان کے بہت ہاتھ ہیں ان میں سے ایک پنکی ہے جن کا نام خالد عرف تنکی ایک امین ہے ایک لگینا عرف اس نعمی ہے اور ہمیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے کہتے اگر آپ لوگوں نے ایکشن لیا تو ہم آپ لوگوں کو مروہ دیں گے الٹا آپ لوگوں پہ ہم یہ درخواست ڈالیں گے کہ آپ لوگ یہ کام کرتے ہو ہمیں اکساتے ہمارے جسم فروشی ہمیں مجبور کرتے ہیں ہم لوگ حالات کا شکار ہیں ہم نے ایکشن لیا ہمیں ان سے ڈار ہے ہمیں خوف ہے ان سے ہماری افاظت فرمائے عمران خان بی ایم عمران خان سے ہماری اپیل ہے کہ ان لوگوں کو پکڑا جائے جل سے جل اکارہ میں دیبالپور بائے پاس پر شدید دھن کے وائز ٹرالر اور رکشے کے درمیان خوفناک تصادم کے نتیجے میں تین افراد جا بہاق جبکہ دو شدید زخمی ہو گئے ہیں حادثے میں جا بہاق ہونے والے افراد کی شناخت علی احمد لقمان اور محمد وشیر کے ناموں سے ہوئی ہے پریس کی ذرائع کے مطابق تمام زخمیوں کا اسپتال منتخل کر دیا گیا ہے جہاں ان کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے حادثے کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی تاہام ٹرالر کا ڈراور موقع سے فرار ہو گیا خبر شامل کریں گے منڈی بہاوت دین سے جہاں پر ڈسٹرک پولیس آفیسر انبر سعید کنگرہ کی جانب سے کھلے کچہری کرنے کات کیا گیا کھلے کچہری میں شہریوں کے مسائل سن کر ان کے حل کے احکامات بھی جاری کیے گئے منڈی بہاوت دین ڈسٹرک پولیس آفیسر انبر سعید کنگرہ نے چوکی رسول میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا کھلی کچہری میں گردو نوہ کے علاقے نے مسائل پیش کیے جن پر مطالق افسران کو احکامات چاری کیے گئے ڈی پیو انبر سعید نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کھلی کچہری کا انعقاد بنیادی مقصد پولیس اور عوام کی مابین فاصلوں کو ختم کرنا ہے عوام کے مسائل کو سننا ان کا مناسب حل نکالنا بروقت کاروائی اور جلد انصاف کی تقاضی کو پورا کرنا ہے تاکہ عوام و ناس کو انصاف ان کی دہلیس پر پہنچایا جا سکے ڈی پیو کا مزید کہنا تھا کہ زل بھر سے جرائم پیشہ ناصر کا خاتمہ پولیس کے اولین ترجیحات میں شامل ہے لاہور میں پی ایسل سیون کے حوالے سے زل انتظامی نے تیاریاں شروع کر دی ہیں لاہور کے قضا فیسٹڈیوم میں زل انتظامی نے میڈیکل اسٹاف کے ساتھ واسا اور الڈیبلیو ایم سی کے اسٹاف کو بھی تائنات کر دیا ہے اس وقت ہمارے نمائندے لاہور رانہ سرور موجود ہیں جی رانہ تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا جبکل پی ایسل سیون کے حوالے سے لاہور شہر میں زل انتظامی کی تیاریاں اس وقت عروض پر ہیں اور پی ایسل سیون کا جو دوسرا محلہ ہے وہ سات فر ویڈ کو لاہور شہر میں ہونے جا رہا ہے اگر ہم لوگ بات کریں لاہور شہر کے اندر زل انتظامی کی طرف سے ایسل سیون میں آردی طور پر ایک ہسپیٹل قائم کر دیا گیا ہے جو پچیس بیٹس پر مشتمل ہے جس میں جناح ہسپیٹل کے پندر قریب ڈاکٹرز ہیں دس نرسید ہیں سویپر ہیں اٹنڈر بوئے ہیں اور پیرا میڈیکل سٹاف بھی تائنات کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ جو کہ نیجی ہوتل ہے جہاں پر کھلاریوں نے ٹھائرنا ہے وہاں پر بھی میڈیکل کی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں جن کا تعلق سرگنگا رام حضرتات سے ہیں اگر ہم لوگ بات کریں میڈیکل کے حوالے سے تو میڈیکل سٹاف تین شفٹوں میں کام کرے گا تو دوسری طرف واسا کے ساتھ مل کر ایل ڈیبلو ایم سی نے اکدافی سٹیٹم کے اندر اور باہر صفائی سترائی کے حوالے سے بھی جو کہ عملہ ہے اس کو بھی تائنات کر دیا گیا ہے کیونکہ اکدافی سٹیٹم کے اندر واسا کے ساتھ مل کر صفائی سترائی کے لیے تقریباً ڈیسو کے قریب جو کہ سینٹری ورکرز ہیں وہ کام کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو کہ اکدافی سٹیٹم کے باہر ہیں وہ بھی تقریب ساتھ کے قریب جو سینٹری ورکرز ہیں وہ اپی ڈیوٹی سر انجام دیں گے اس وقت اگر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کتابی سٹیٹم کے باہر چار پارکنگ سٹینڈ لگائے گے ہیں جو کہ سفائی سترائی کے حوالے سے ایل ڈیبلو ایم سی اور واسا کے ساتھ مل کر کام سر انجام دیں گے لہور اسلام آباد موٹر وے ارام گاپا رکنے والے شہریوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جانے لگا گاڑیوں کے ٹائرز کو کٹ لگا کر نکارہ بنایا جاتا ہے اور ڈبل قیمت پسول کر کے ٹائر تبدیل کیے جاتے ہیں شیخ اپورا انٹرچینج کے قریب رکنے والے شہری کی حاصل دماخی نے ٹائر مافیا کو موقع پر رنگے ہاتھوں پکڑ لیا موٹر وے پولیس نے موقع پر پہنچ کر کاروائی کے عورتوں ملزمان کو گرفتار کر کے مقام پولس کے حبالے کر دیا شہریوں نے آلہ حکام سے نوٹس لینے اور انسانی زندگیوں سے گھناو نہ کھیل کھیلنے والے درندہ صفت ملزمان کے خلاف سخت ایکشن لینے کی اپیل کی ہے قصور نیو بس اسٹینڈ کھڑیاں میں گیس سلینڈر دکان میں دھماکہ ہونے کے باعث آگ لگ گئی سلینڈر پھٹنے سے دکان کی چھت اڑ گئی ہے اور دکان پوری طرح تباہ ہو گئی قصور نواحی علاقے کھڑیاں نزد نیو بس اسٹینڈ میں گیس سلینڈر فروخت کرنے والی دکان میں دھماکے سے دکان کی چھت اڑ گئی آگ کی وجہ سے دکان مکمل طور پر تباہ ہو گئی دکان میں ایک آدمی زخمی ہوا ہے رسکیو نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا اور زخمی کو طبیعہ امداد دی ڈی ایس پی کاسم آباد فیض محمد دائیو قتل کیس میں عدالت نے ملسم کو سات روز کے تفتیشی ریمانٹ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے ڈی ایس پی کاسم آباد کے گنمین ملسم محمد عاصف چانڈیو کو انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا عدالت نے ملسم کو سات روز کے تفتیشی ریمانٹ پر پولیس کے حوالے کر دیا پولیس نے گنمین کے خلاف قتل اور دہشتگردی ایکٹ کے تحت مخدمہ درج کر لیا ہے ایس ایچو قاسم آباد کے مطابق پولیس موبائل میں ڈی ایس پی کاسم آباد کے ساتھ ڈی ایوٹی پر معمور گنمین نے ڈی ایس پی کو گولیاں مار کر گولیاں مار دیں جبکہ گنمین کی فائرنگ سے ڈی ایس پی شہید ہو گئے حیدرباد ریلوی سٹیشن پر سیکیورٹی کے لیے نصب کے جانے والے سی سی ٹی وی کیمرے مکمل طور پر غیر فعال ہونے کے سبب مانیٹرنگ کرنے سے قاسر ہیں ریلوی سٹیشن کا مزید احوال امران خان کس ریپورٹ میں سندھ کا دوسرا بڑا شہر حیدرباد جو پہلے ہی لا تعداد مسائل سے دو چار ہے وہیں حیدرباد ریلوی انتظامیاں بھی حیدرباد و بیرون شہر و سوبے سے آنے والے مسافروں کو سیکیورٹی فرام کرنے میں ناکام نظر آتی ہے حیدرباد ریلوی سٹیشن پر سیکیورٹی کے لیے نصب کیے جانے والے سیکیورٹی کیمرے غیر فعال ہو کر پرندوں کے آشیانے میں تبدیل ہو گئے ہیں جو کسی بھی ناگہانی صورت کو مانیٹر کرنے سے قاسر ہیں حیدرباد ریلوی سٹیشن پر سیکیورٹی پر معمور پولیس ارکار داخلی دروازے پر کرسی لگائے دنیا اور مافیا سے بے خبر ہو کر کوئی سروکار نہیں پولیس کی آلہ کارکردگی کیمرے کی آنکھ سے ریکارڈ کرنے پر سادہ لباس حلکار میٹرو ون نیوز ٹیم کو دورانے ریکارڈنگ حراسہ کرنے پہنچ گئے اور ان کی جانب سے حیدرباد ریلوی سیکیورٹی کی اصل حقیقت دکھانے پر دھمکیاں دی گئیں پلیٹ فارم پر منشیات کے آدھی افراد اپنا مسکن بنائے ہوئے ہیں میٹرو ون نیوز کی سروے ٹیم نے جب اسٹیشن سپریڈنڈ محمد رمضان سے اس حوالے سے موقف لینا چاہا تو انہوں نے حکومتی معاملات کا باہنہ بنا کر موقف دینے سے انکار کر دیا حیدرباد ریلوی سٹیشن پر روزانہ کی بنیاد پر بیرون شہر اور صوبوں سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں آتے ہیں جن کی سیکیورٹی کے لیے حیدرباد ریلوی انتظامیہ کی جانب سے خاطر خواہ انتظامات نہ ہونا اپنے آپ میں ایک سوالیہ نشان ہے کامرامین اسم کامران کے ساتھ عمران خان میٹرو ون نیوز حیدرباد گھوٹکی میں مسلح ڈاکو انہیں دو کاشتکاروں کو اخوا کر لیا موقفی فصلوں کو پانی دے رہے تھے کہ اچانک لاپتہ ہو گئے برس ایک موقفی مراسل انگی کو ڈاکو انہیں بچاؤ بند پر چھوڑ دیا جبکہ مسلح ڈاکو ایک محنت کش منظور ملک کو کچھے کی جانب لے گئے روندی کے شہریوں نے روندی پولیس کے خلاف تھانے کے سامنے احتجاج مظاہرہ بھی کیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ روندی پولیس ہماری مدد نہیں کر رہی تھانے پر صرف ایک نائب ہیڈ موہرر موجود ہے جبکہ ایس ایچو سمیت دیگر پولیس اہلکار اور موبائل تک موجود نہیں ایس ایس پی گھوٹ کی فوری طور پر نوٹس لے کر مخوی کو بازیاب کرائیں جام شورو میں درگاہ سیون کی زیارت سے کراچی واپس آنے والی فیملی سے لوٹ مار کی کوشش کی گئی مظامت پر ڈرائیور نے نوجوان لڑکے کو فائرنگ کر کے حلا کر دیا ہے کراچی سے سیون شریف میں زیارت کرنے کو آنے والی فیملی سے انہی کی ٹیکسی ڈرائیور نے لوٹ مار کی کوشش کی جس پر ٹیکسی میں سوار نوجوان گولیاں لگنے سے موقع پر ہی جان بھاگ ہو گیا ٹیکسی میں موجود خاتون کے مطابق کراچی سے کار کرائے پر حاصل کی تھی ٹیکسی ڈرائیور گاڑی سمیت موقع سے فرار ہو گیا شہنا میں صرف الوقت نہ ہی مزید خبر جانے کے لئے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز